دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اتحاس کے اس مہان یودہ کے بارے میں ہونے والی ہے کہ جس نے اپنے دور میں بہادری کی وہ مثال پیش کی جس کا اتحاس میں دوسرا سانی نہیں ملتا پیشلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے ہم سے کمنٹ سیکشن میں یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ بھائی نبی کے نوازے حضرت امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے والے امیر مختار پر ویڈیو بناو تو آپ کی اسی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے آج کی ہماری یہ ویڈیو امیر مختار پر ہونے والی ہے کہ کیسے امیر مختار نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی فوج کو چنچن کر قتل کیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ جس وقت حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں تین بین کا بھوکا پیاسہ شہید کیا گیا اس وقت حضرت مختار کہا تھے تو دوستو اگر آپ اتحاس کے اس مہانی ادھا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں ہم اکثر ہی ایسی انفورمیٹیوز لاتے رہتے ہیں دوستو امیر مختار سقفی کی پیدائش سن 622 عیسیل میں تائف میں ہوئی تھی ان کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جنگ سے ہی اتنے قابل اور سمجھدار تھے جس کے چرچے اس وقت دور دور تک ہوا کرتے تھے امیر مختار سقفی کا نام اہل بیت کے ان چانے والوں میں شمار کیا جائے گا جس کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک بار اپنے بچپن میں امیر مختار سقفی کھیل رہے تھے تب ہی حضرت علی نے انہیں دیکھا اور اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے پیار کیا اور کہا کہ یہی وہ بچہ ہوگا جو آگے چل کر میرے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا اور دوستو کچھ سال بعد ہوا بھی کچھ ایسا ہی حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جس طرح سے مختار سقفی نے یزیدی لشکر سے بدلہ لیا اس کو اتحاس کے پنوں میں ہمیشہ سنہرے اکشروں میں لکھا جائے گا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا خوف دشمنوں میں اتنا ہوا کرتا تھا کہ جو یزیدی لشکر خود کو دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور لشکر کہتا تھا وہ ان کے خوف سے ٹکڑوں میں بکھر گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت مختار سقفی نے ہر ایک یزیدی سے اسی انداز میں بدلہ لیا کہ جس طرح کا ظلم یزیدیوں نے نبی کے نواسے پڑھایا تھا دوستو اب ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب حضرت مختار سقفی تاریخ کے اتنے بڑے عوضہ تھے تو وہ اس وقت کہا تھے جب حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے یزید اور اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے ایسے ہزاروں لوگوں کو قید کر لیا تھا جو اہل بیت یعنی نبی کے گھرانے سے محبت کیا کرتے تھے انہی قیدیوں میں سے ایک تھے امیر مختار کہا جاتا ہے جب امیر مختار کو حضرت امام حسین کے قتل ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے یزیدی لشکر سے حضرت امام حسین کے قتل کا بدلہ لینے کی قسم کھائی جس کو بعد میں انہوں نے پورا بھی کیا اور شنگ، حرملہ ابن زیاد کو ٹھیک اسی انداز میں قتل کیا کہ جس طرح کا ظلم انہوں نے نبی کے گھرانے پر ڈھایا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یزیدی فوج پر ان کا خوف اتنا تھا کہ وہ حضرت مختار سے لڑنا تو دور ان کا سامنا کرنے سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ میدان جنگ میں وہ اکیلے ہی لاکھوں کے برابر تھے تو دوستو یہ تھا مسلم اتحاس کے ایک جاباز اور طاقتور یودھا مختار سخفی کا اتحاس آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری کیسی لگی اپنی رائے ہمیں کمنٹ فیکشن میں ضرور لکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کو جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فیلال ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جہین موسیقی